بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کاشف رضا آج میرے پاس ایک فارمر آئے ہوں ہے جن کی گائیں کو بچہ دی ہوئے تکتباً تین دن ہو گئے ہیں تو گائیں کے جو تین تھن ہیں وہ تو بالکل ٹھیک تھے لیکن ایک تھن جو ہے اس سے دودھ تو ٹھیک آ رہا تھا لیکن اس تھن کے اوپر والی سائٹ پہ جہاں سے ہیوانہ ختم ہوتا ہے اور تھن شروع ہو جاتا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کہہ سکتے ہیں ٹیومر سی آگئے اور ٹیومر کا ساتھ اتنا تھا جتنا ایک چھولے کا دانہ ہوتا ہے تو فارمر جو تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ اس کا میں کیا کروں اور فارمر سے مزید میں نے جب ایفٹری لی تو فارمر نے مجھے بتایا کہ اس کی جو تھن وہ تھن تھا جس کے اوپر وہ گلیٹی بنوما چیز بنی ہوئی تھی اس کے اوپر سوجن بھی تھی اور ایک دن اس سے دودھ بھی کم آیا تو فارمر جو ہے وہ آج میرے پاس اس تھن کا دودھ لے کر آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے کسان بھائیوں کو اور اپنے ویٹنی ڈاکٹرز کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی اگائی دے دوں کہ یہ ہم کس طرح ٹیشٹ کرتے ہیں کہ اس تھن کے اندر دودھ کے اندر جو ہے کوئی پیتھو جنس کی موجودگی ہے بھی یا نہیں ہے اس جو ٹیشٹ ہے اس کا مین مقصد ہوتا ہے کسی بھی دودھ کے اندر سومیٹک سیل کاؤنٹس کی تعداد کو نوٹ کرنا نارمل جو دودھ ہوتا ہے اس کے ایک ایمل کے اندر سومیٹک سیل جو ایک لاکھ تک ہوتے ہیں ایک لاکھ سے کم یا ایک لاکھ تک میکسیمم ہوتے ہیں اگر اتنے سومیٹک سیل کاؤنٹس ہوں کسی بھی دودھ کے اندر تو وہ سمجھے کہ وہ دودھ ان انفیکٹڈ ہے اور بہترین دودھ ہے اگر سومیٹک سیل کی تعداد ایک لاکھ سے دو لاکھ تک چلی جاتی ہے تو اس سے آپ کو یہ سمجھ لگ جائیں چاہیے کہ جو دودھ ہے دودھ کے اندر کسی نہ کسی پیتھو جن کی موجودگی ہو گئی ہے اچھا اگر یہ سومیٹک سیل دو لاکھ سے تین لاکھ چاہیے تین لاکھ سے اوپر تک چلے جاتے ہیں پھر تو کنفرم ہوتے ہیں کنفرم بات ہے کہ اس دودھ کے اندر جو ہے وہ پیتھو جن موجود ہیں کوئی بیکٹیریا موجود ہے کوئی وائرس موجود ہے یا چاہے کوئی بھی آرگانیزم ہے وہ مایکرو آرگانیزم جو اس دودھ کے اندر موجود ہے پھر وہ اس چیز کی گوائی ہوگی کہ یہ دودھ جو ہے وہ مستائٹس کی طرف جا رہا ہے وہ تھن جو ہے وہ مستائٹس کی طرف جا رہا ہے تو میں تھوڑا سا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو ٹیسٹ کس طرح کرنا ہے سینفل سا ایک طریقہ ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک کٹ کی ڈبی موجود ہے اس کے اندر چوبیس کٹ ہوتی ہیں اس کا نام ہے پورٹا ایس سی سی یہ غازی برادر کمپنی والوں کی ہے اس کے اندر ڈبی کے اندر چوبیس ٹکس موجود ہوتی ہیں ٹکس جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ ٹک ہے اور اس ٹکس کے اندر اور ایک ہوتا ہے کلر چارٹ ہوتا ہے کلر چارٹ کے ساتھ ایک اور کسی چیز ہوتی ہے ایکٹیویٹر یہ ایکٹیویٹر ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس ڈبی کے اندر ایک ڈراپپر ہوتا ہے جس سے آپ دودھ جو ایس ٹک کے اوپر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ میرے پاس اس فارمر کے اس تھن ایک تھن کا دودھ ہے جو کہ اس ڈبی کے اندر موجود ہے تو اس میں موجود ہے اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے سمیٹک سل کاؤنٹ کی جو کٹ ہے اس کو نکالنا ہے اس میں سے نکالنا ہے اس کے اندر دو ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ایک تھن کے لیے ہمیں چاہیے ہو تو ہمیں ایک ہی ضرورت ہے اچھا نربلی طور پر اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے ڈاٹ کا کلر جو ہوتا ہے وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اندر سمیٹک سل کاؤنٹ کتنی تعداد میں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کلر چارڈ موجود ہوتا ہے جس کے اوپر مزید لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ اگر اس طرح کلر ہوگا تو ایک ایمل کے اندر ایک لاکھ سمیٹک سل کاؤنٹ یہ مختلف کلر چارڈ کے اندر مختلف کلر ہیں مطلب مین کلر جو بلوی ہوتا ہے تو طریقہ پھر سٹارڈ کہتے ہیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو انفیکٹڈ تھن کا دودھ ہے وہ اس ڈراپر میں لینا ہے اور جسٹ ایک ڈراپر جو ہے جو وہ گل نشان بنا ہوا ہے اس کو پر ڈال دینا یہ میں نے ew ڈراپر جسٹ ڈال دیا اچھے یہ ڈراپر جو ہے اس نے اس کو اوپر افضاب ہو گیا دودھ افضاب ہو گیا اب یہ ایکٹیویٹر ہیں ایکٹیویٹر کے تین کتریں میں نے اسی ہی جہاں پر دودھ ڈالا تھا ایک دو اور یہ تین کتریں اچھے یہ یہ بھی افضاد ہو گیا ہے فوراں افضاد ہو گیا ہے اچھا اب ہمیں اس کو 45 منٹس جو ہے وہ اس کو اسی طرح رکھنا پڑے گا تو اگر دودھ کے اندر کوئی بیکٹیڈیا ہوگا یا کوئی پیتھو جنز ہوگے جسے ہم سومیٹک سلس کاؤنٹ کا نام دیتے ہیں اگر یہ اس کے اندر موجود ہوں گے تو وہ اس جو سٹیک کے اوپر جو گول گلابی کلر کی جگہ بنی ہوئے ہیں وہ بلو ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہ ایک منٹ یا دو یا پانچ منٹ کے اندر فوراں ہی بلو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیز کی نشانی ہے کہ اس کے اندر سومیٹک سلس جو پاؤنٹ ہے اس کے اداد بہت زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں 45 منٹس اس کو رکھتے ہیں پھر 45 منٹس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریزارڈ چیک کراتا ہوں یہ کلر چارٹ کے ساتھ پھر اسے میچ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا اس کے اوپر صرف ویسے کوئی تھانک اوپر ٹراما ہے یا سمپل سی کوئی ویسے انفلمیشن ہے یا اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا کوئی پیتھوجن موجود ہیں تو 45 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزارڈ دیتے ہیں 45 منٹ گزر گئے ہیں اور 45 منٹ گزرنے کے بعد اس کا کلر پنک سے بلکوئی بلوش نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے تھانک کے اندر کسی قسم کی انفیکشن کی کوئی جائج نہیں ہے اگر اس کے تھان پر اگر سوجن آئی تھی یا کوئی چھوٹی پھوٹی گلٹی بنی تھی تو وہ کوئی ٹراما بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی انفلمیٹری ایکشن ہو سکتا ہے لیکن اس سے کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ اس کے اندر سومیٹک سیل کونٹ کی جو داد ہے وہ ایک لاکھ سے بھی نیچے ہے تو جب سومیٹک سیل کونٹ کی داد ایک لاکھ سے نیچے ہوگی تو وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ دودھ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے اس میں کسی کی سرکتو انفیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے تو دودھ بلکو ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں سر جب سوچن ہے اس کا ہم علاج کریں گے انشاءاللہ ایک دو دن میں اندر جائیں اور بلکو ٹھیک ہو جائے گا دعا ہمیں یاد نہیں لگے گا